اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے پریویس کلاس میں ہم نے تختی نمبر دس تشدید کی ایکسرسائز کی تھی مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا سمجھا ہوگا تو آج کی کلاس میں بھی ہم انشاءاللہ ایکسرسائز ہی کریں گے چلیے سبق آغاز تعوض اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی کلاس میں ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھا تھا چار لائنے پڑھی تھی تو آج کی کلاس میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں میرے ساتھ ساتھ پڑھئے پہلے ہم جوڑ و رما کے ساتھ پڑھیں گے ہمزہ یا زبر اج جا علف زبر جا اج جا نون زبر نا اج جانا اج جانا باو زبر و لام علف زبر لا و لا یا زبر یا و لا یا حضات پیش حض و لا یا حض ضاد پیش دو و لا یا حض و لا یا حض ہمزہ یا زیر اج جا علف زبر جا اج جا جا زبر جا اج جا اج جا تا زبر تا واو لام زبر و ل تا ول لام کھڑا زبر لا تا ول لا تا واو زبر تاو واو علف زبر و تاو بعدو زبر بن تاو و بن تاو تاو و بن تشدید والے ہر کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے مضبوطی اور جمعوں سے پڑھا جاتا ہے تاو و بن یا زبر یز زا کاف زبر زک یز زک کاف کڑا زبر ک یز زک ک یز زک ک زاو غین سین زبر غس سین علف زبر سا غس قاف دو زبر قن غس قن غس قن حمز زبر نون زبر نا پیاری بچو یہاں پر دیکھئے آنا کا علف ہم جوڑ و روان کرتے وقت نہیں پڑھیں گے یہ علف لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھا نہیں چاہے گا اوکے آنا لکھا ہوا کیا ہے حمز زبر نون علف زبر نا آنا لیکن ہم اس کو کیا پڑھیں گے آنا حمز زبر نون زبر نا آنا اس طرح ہم پڑھیں گے ہم زہ زبر آ آنا آ قاف لام زبر قل آنا آقل لام زبر لا آنا آقل آنا آقل مین را زبر مر را بو پیش رو مر رو مر رو مین پیش مو مین دال زبر مد ممد دال زبر دا ممد دا دال زبر دا ممد دا تا دو زیر تن ممد دا تن ممد دا تن پیارے بچو ابھی ہم نے جوڑو روان کے ساتھ پڑھا اب ہم روان کے ساتھ پڑھیں گے اور وقف کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ قرآن مجید پڑھتے وقت آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ قرآن مجید کے ہر کلمے پر وقف کر سکیں اجان اگی وقف اجان ولا یح دو اگی وقف ولا یح دو ولا یح دو اجاج اگی وقف اجاج تول اگی وقف تول توابا اگی وقف توابا یزکا اگی وقف یزکا غساقا اگی وقف غساقا انا اقل انا اقل اگی وقف انا اقل مر اگی وقف مر ممددد تن آگی وقف ممدد پیارے بچو امید ہے آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی اور تشدید کی ایکسرسائز میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی کیونکہ یہاں پر جتنی بھی ہم نے پیچھے تختیاں پڑی ہیں یہاں پر تمام تختیاں دی گئی ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے تو آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے اچھے سے پڑھنا ہے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے تو امید یاد رکھنا اپنا بہت سارا رکھئی گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ